آمید ڈوگر صاحب جی ہے آمید صاحب جی تینکیو سر سر پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کروں گا تارٹ صاحب کے لیے سر خاص طور پر انہوں نے ہاؤس کو سر سٹینٹھن کرنے کی بات کی سپیکر صاحب ہاؤس کو سٹینٹھن کرنے کی بات کی آج بزنس ایڈوائزری میں بھی ہم نے بتایا کہ ہم نے آل موس اپنا کام سٹینڈنگ کمیٹیز کا ڈن کر لیا ہے سولان کمیٹیوں کی فارمیشن بنا کر آپ کو دے دی ہے ہماری طرف سے سر کوئی دیر نہیں ہے آپ اس پر پورا کام کر رہے ہیں اگر کوئی دیر ہے تو اس سائٹ سے ہوگی سر دوسری بات ہے کس موس اٹارٹ صاحب کا اعترام ہے کہ یہ ہاؤس کی بات کرتے ہیں سر ابھی پچھلے دنوں دو آرڈیننس آئے سر ایک نیپ کو آرڈیننس آیا اور دوسرا سر الیکٹرال ری فارمز پر آرڈیننس آیا سر سر نیپ پہ وہ جو ریمانڈ ہے چالیس دن سے بڑھا کر دوبارہ چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا سر جب انہی بینچوں پہ اپوزیشن میں یہ لوگ بیٹھتے تھے اتنے لمبے لمبے آنسو بہاتے تھے کہ یہ جو چودہ دن ہے تین سو دو کا قیدی جو ہے اس کا بھی چودہ دن ہے یہ ساٹھ دن بڑا ظلم ہے تو سر اب یہ مجھے بتائیں دوہزار تئیس اپریل میں ایک سال پہلے یہ سر نیپ آرڈیننس میں ترمیم کروائی ہے انہوں نے سال کے بعد کون سی قیامت یا امیجنسی آگئی ہے کہ اس چودہ دن کو پھر چالیس دن کے لیے کر دیا کیا ہے وہ ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار کا ڈر اور خوف وہ عمران خان کو بہادروں کی طرح جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور سر یہ جتنے مرضی جھوٹے مقدمات بنا دیں توشا خانہ کے اور مقدمات بنا دیں قادر یونیورسٹی کا بنا دیں سر وہ بہادروں کی طرح جیل کاٹ رہا ہے جو سائفر کیس کا حال ہوا ہے وہ ان جھوٹے اور بے بنیاد کیسوں کا ہوگا سر اب مجھے بتائیں کہ لا منسٹر صاحب کیا اس چودہ دن کے ریمانڈ کو ڈیفینڈ کریں گے یا چالیس دن کے ریمانڈ کو ڈیفینڈ کریں گے یہی لا منسٹر تھے اس وقت سر سر دوسری میری دوسرا آرڈیننس سر وہ ہے الیکٹرل ریفارم کا جناب سپیکر دوہزار تیرہ کی اسمبلی میں میں تھا میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں آپ نے بڑی سنسیر ایفرٹ سے ایک پارلمنٹری کمیٹی فور الیکٹرل ریفارمز بنوائی سر عساق ڈار صاحب اس کے چیرمین تھے اس ہاؤس میں سر میمبر پیٹھے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب میمبر تھے فاروق ستار صاحب میمبر تھے اجاز اللہ اپنی جماعت کی طرف سے تھے سر یہ میمبر تھے سر ہماری طرف سے عارف علوی صاحب شفقت محمود صاحب میمبر تھے سر تین درجن سے زیادہ کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں اور سر اس میں یہ تیہ ہوا کہ جو الیکشن ٹربونلز بنیں گے اس میں ریٹائر ججوں کو نہیں ڈالا جائے گا سر ناچیز نے بھی وہ کمیٹی کی میٹنگ ریٹینڈ کی سر اس کے بعد جب اتنی لمبی ایکسرسائز ہاؤس نے کی آپ ہاؤس کو سٹیندن کرنے کی بات کی اب ریٹائر ججوں کو جو گھر میں سوئے پڑے ہیں آپ ان کو بھاری پیکج دیں گے سائزیبل ان کو مہینے کا پیکج دے کر ان کو ہمارے کیسز لگوائیں گے تو سر فارم فورٹی سیون کا کون فیصلہ کرے گا سر ایک سو بیس دن میں تو ریٹائر جج نے فیصلہ نہیں کرنا وہ پانچ سال تک لٹکائے گا کیونکہ اس کی تو نوکری کا مسئلہ ہے اس نے تو فیصلہ نہیں کرنا تو سر ہم جب آرڈیننس دیتے تھے کہتے تھے جی آپ نے تو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے سر ابھی تو ہاؤس چل رہا تھا تو کیا ضرورت اور کیا جلدی ہے تو سر تیہ ہوا کہ یہ نہیں چاہتے یہ بساکھیوں والی جو حکومت ہے جو فارم فورٹی سیون پہ ہے کہ ہمارے ٹربنلز میں ججز فیصلہ کریں جر اس سے بڑی کوئی دھانت نہیں ہوگی جواب دیں لاو منسٹر اجاز صاحب اجاز صاحب آپ اس پہ ہی بات کرنا چاہیں گے ایک منٹ ان کا لے لیں پھر یہ کرتے ہیں جی لاو منسٹر صاحب میں ایک منٹ اجاز صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں آمر ڈوگر صاحب یہاں پہ الیکشن ایکٹ کی کاپی مگوانی جائے دوہزار سترہ کا جو کہ اس پارلیمان نے اکتالیس میٹنگز کے بعد فائنل کیا تھا اور اس کے منٹس ہیں اسی پارلیمان کے اس کمیٹی کے سیکیٹری کے پاس میں فلور آف ہاؤس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ دوہزار سترہ کے الیکشن ایکٹ جس پہ تمام سیاسی جماعتیں جن کی ایک سیٹ تھی ان کے عراقین کا بھی دستخط ہیں سینٹ کے لوگ بھی تھے یہ بات میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں اس میں اگر ایک کومہ فل سٹاپ کا فرق ہو میں ذمہ دار ہوں اس کو بحال کیا گیا ہے جو ترمیم دوہزار اٹھارہ والی اسیملی نے کی تھی اور ریٹائرڈ کو نکال دیا تھا اس کو دوبارہ ڈال دیا گیا ہے یہ میں فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں اگر یہ میں غلط بات کر رہا ہوں i will resign i will resign here جی ایجاب دوہزار سترہ کا الیکشن ایکٹ ابھی پڑے جا کے آپ پڑ لیں آپ میں فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں i will resign right now فلور آف ہاؤس پہ یہ بات کر رہا ہوں دوہزار سترہ کے الیکشن ایکٹ کی جو لینگوئج تھی سیکشن ایک سو چالیس اس کی لینگوئج تھی a person who is or has been judge of a high court یہ لینگویج گوھر صاحب اس کو ابھی contradict کر دے 2017 کے original act کو i will be out of things یہ نہ کیا کریں بعد یہ بعد میں ترمیم آئی تھی 2018 کی assembly نے یہ ترمیم کی کچھ اور طرح میم آئی انہوں نے retired کا لفظ نکال دیا scheme of things میں یہ ہے کہ election petition decide ہونی ہے 6 ماہ میں high courts نے چٹھیوں میں لکھا کہ ہمارے پاس 82,000, 52,000 مقدمات ہم اتنے دیں گے اتنے لوگ نہیں دیں گے اس کے بعد کھینچہ تعلی رہی اس کے اوپر اداروں کے حوالے سے constitutional bodies ہیں ہم ساری سب اداروں کی عزت کرتے ہیں وہ عدلیہ ہے وہ election commission ہے وہ پارلیمان ہے سب نے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہے اگر کوئی ادارہ دوسرے ادارے کا territory میں جا کے چیزیں کھینچے کا اور اپنے مقاصد کے لیے کرے گا تو پھر پارلیمان نے اپنا کام کرنا ہے ordinances assembly in session نہیں تھی دیے گئے ہیں یہ ordinances لے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے یہ property of parliament ہوگے آپ ان کو پاس کریں آپ ان میں ترمیم کریں آپ ان کو reject کریں یہ آپ کی standing committees آپ کو recommendations دیں گی vote کے اوپر تیہ ہوگا کوئی rocket science نہیں ہے اور میں پھر ایک دفعہ وزاد کرنا ہوں رہی بات نیب کی تو جناب کے جو candy number 804 ہیں انہوں نے appeal کر رکھی سپریم کورٹ میں کہ انہیں نوے دن کا ریمانڈ چاہیے چودہ دن کا نہیں چاہیے کسی ایک بات پہ کھڑے ہو جائیں جی اجاز جکرانی صاحب جی اجاز جکرانی صاحب نہیں میں نے اب یہ تھوڑا سا بزنس کر کے پھر شروع ہو جائیں گے جی اجاز صاحب سپیکر صاحب یہاں committees کے حوالے سے کئی دفعہ باتیں کی گئی اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے committees کے نام دے دیئے ہیں سر میں ارض کرلوں یہ آئین کہتا ہے یہ rules کہتے ہیں کہ assembly کے oath لینے کے بعد 30 days میں committees بننے چاہیے لیکن وہ 30 days کو چار مہینے ہونے کو آئے ہیں لیکن ابھی تک committees نہیں بنی میں ارض کرلوں پاکستان people's party واحد party ہے جس نے سب سے پہلے اپنی committees final کر کے اور ان کے حوالے کر دی تھی اس کو ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ committees ہماری طرف سے نہیں آئی سر ہماری طرف سے ابھی ڈوگر صاحب نے اٹھ کے کہا کہ ہمارے سولہ committees کے ہم نے نام final کر دی بھئی سولہ کے کیوں کی ہے آپ forty one کے کریں forty one committees ہیں آپ forty one کے کریں سولہ کے کرتے ہیں آپ تو forty one committees آپ پاکستان people's party نے اپنے پوری کیے مجھے نہیں پتا دوسرے کون سی جماعت نے پوری کیے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ شاید ایم کیوم نے پوری کی ہو میں یہ ارض کر رہا ہوں گا آپ کے تحصت سے آپ یہ پابند کریں سر آپ تین دفعہ ڈیڈ لائن دے چکے ہیں لوگوں کے کہ committees کے نام لیں یہ ڈیڈ لائن ہے یہ ڈیڈ لائن ڈیڈ لائن کو ختم ہوئے پندرہ سے بیس دن ہو گئے ہیں سر اس کے بعد نہیں ہوگا تو میں جتنے نام آگے اس کو نوٹیفائی کر دیں گے آپ کو حوالے اس لیے کیا تھا اسیمبلی سے resolution کر کے کہ جیسے آپ نوٹیفائی کر دیں سر میں یہ ارض کرتا ہوں کل سے آپ نوٹیفیکیشن کامیٹیز کے کرنا شروع کر دیں اگر جن لوگوں نے نہیں دیے آپ خالی چھوڑ دیں جب دیں گے تب وہ بھی نوٹیفائی ہو جائے لیکن سر یہ کل سے آپ یہ رولنگ دے دیں کل سے آپ نوٹیفائی کرنا شروع کر دیں leave application خورم شہزار work has requested for grant of leave for nineteen twenty second twenty fifth and twenty sixth April is leave granted granted محمد یوسف طالپود has requested for grant of leave for thirteen to fifteen may is leave granted is leave granted granted serath some mee is leave granted has seder شاہدری افتخار نزیر شاہدری افتخار نزیر شاہدری افتخار نزیر خاندفہ 10 سے کیلئے درم کی پاسی صلوخمة میں، خاندفہ 10 سے کیلئے درمید کرنیئے Murder موسیقی 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 جی خالد مقبول صدیقی صاحب to make a brief statement جی شکریہ جناب سپیکر بہت اہم سوال ہیں اور بڑا ضروری سوال بھی تھا اور یہ تھی صورتحال جہاں تک ٹیچروں کی کمی کا تعلق ہے تقریبا ایک ہزارے قریب نو سو پچھتر پرائمری سکول سکینڈری سکول ہائر سکینڈری سکول کے ٹیچرز کا انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے اور تقریبا چار سو ڈیپوٹیشن بھی ہیں اور یہ مسئلہ آنے والے چند دنوں میں یا اس مہینی کے انڈ تک انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا سکینڈری سکینڈری